اسلام علیکم آج کی اہم خبروں میں ٹی وی این نائنٹی نائن کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم ہے مسجد حرم میں چاند کعبت اللہ شریف کے این اوپر نمودار ملک کی جی ڈی پی میں گیارہ فیصد تک اضافہ متوقع مالیاتی سال دو ہزار باویس کی معاشی سروے ریپورٹ پارلیمنٹ میں پیش تلنگانہ میں اخلطی بہباد کی اسکیمان دیگر ریاستوں کے لیے مثال چیف سیکریٹری اور اعلیٰ اہدداروں کے ساتھ اجلاس عاطف رشید ہوتلوں اور ریسٹورنٹ میں بوٹل بند پانی کی سربراہی پر منمانی قیمت بے روزگار مرد و خواتین کے لیے جاب میلار تی سیوا کا اعلان طلبہ کی صحت پر خصوصی توجہ کوویٹ خوائد پر عمل آوری سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اضافے پر آئندہ ہفتے فیصلہ حکومت پچیس تا تیس فیصد فنمنٹس کی حامی چیف سیکریٹری کی ریپورٹ پر فیصلہ انصاف کی فراہمی دلنگانہ ملک میں تیسرے مقام پر ایک سال میں صورتحال میں بہترین خاتون ججز کی تعداد میں اضافہ آن لائن علاج کے نام پر چار لاکھ روپے کی وصولی نقل باباوں سے ہوشیار رہنے سائبر کرائم پولیس کی عوام سے اپیل شمشباد ائرپورٹ سے ترکاریوں کو ایکسپورٹ کرنے کے اقدامات وزیر زیراعت عثمانیہ یونیورسٹی نے بی ایڈ سیمسٹر ٹو کے نتائج جاری کر دیئے سماج پر مضبط اثر نہ ڈالنے والی ٹیکنالوجی بے فیض تیلنگانہ میں مستقبل میں فائی جی ٹیکنالوجی دور دراز علاقوں تک پہنچانے کا پروگرام شادی مبارک اخلیتی سکول اور دیگر اسکیماد کی ستائش نائب صدر نشین خومی اخلیتی کمیشن عاطف رشید کا عالی اہدداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس محبوب آباد میں خوفناک سرک حادثہ چھے افراد حالاق محلوکین میں پانچ کا ایک ہی خاندان سے تعلق مرنے والوں میں ہونے والی دلہن بھی شامل ڈگری اور دیگر کورسز کی کلاس صرف پچاس فیصد طلبہ کو ہی شرکت کی اجازت اسی کے ساتھ ہمارے خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں اللہ حافظ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں